بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نصلی وسلم علی رسول اہل کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت موزز و محترم سامعین ناظرین میں عجاب کے سامنے ایک نہایت ہی اہم موضوع کو لے کر آیا ہوں تقریباً آج ہر بندہ اس بیماری کا شکار ہے اور یہ مسئلہ اس کو درپیش ہے بعض لوگ اس کو معمولی خیال کرتے ہوئے اگنور کرتے ہیں اور اس کے علاج معالجہ سے کتراتے ہیں کہ معمولی چیز ہے ٹھیک ہو جائے گی تو حالانکہ یہ معمولی چیز نہ ہے بلکہ بہت سارے مسائل کی جڑ اور بنیاد ہے تو اس پر توجہ ضرور دینی چاہیے اگر یہ مسئلہ درپیش ہو تو اس کا علاج معالجہ بلکل لازمی کرنا چاہیے یہ جو مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس مسئلہ اور مرض کا نام ہے قبض تو تقریباً ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے اس کو جانتا ہے اس کی علامات کو جانتا ہے کہ قبض کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے تو پا خانہ کھل کے نہیں آتا کبھی دو دو تین تین دن پا خانہ بندے کو نہیں آتا اس کے علاوہ جسم جو ہے وہ پیٹ کے اندر ہوا بری رہتی ہے ہوا خارج نہیں ہوتی جسم سے تو پا خانہ اگر آ بھی جائے تو انتہائی سخت ہوتا ہے بڑا تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے اس سے آگے جب یہ معاملہ بنتا ہے آگے بغا سیر کی طرف چلا جاتا ہے تو روزانہ رات کو دن کو سردرد جسم میں دردیں جب یہ جیسے جیسے مرض برانی ہوتی جاتی ہے تو یہ سارے معاملات انسان کے ساتھ بنتے جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مرض کوئی عام مرض نہیں ہے نہ ہی یہ ایسی کوئی مرض ہے کہ اس کا مطلب بنتا اس کو اگنور کرے یا اس کے علاج معالجہ کی طرف توجہ نہ دے تو بھائیو ایسے تو اس کا مستقل علاج کرنا چاہئے لیکن میں آپ کو آسان سا ایک نسخہ بتانے لگا ہوں جو الکل آسان سا نسخہ ہے اس کو بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور گھر کے تقریباً سب افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو بلکل آسان سی چیز ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان سی چیزیں آپ کو دوں تو بلکل آسان سی چیز ہے اور وہ نسخہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دکان سے ایک پاؤ گل کند لے لینا ہے ایک پاؤ گل کند لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے پچاس گرام سانف لے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے دس گرام روغن بادام لے لینا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے دس گرام سکھ مونیاں والیتی لے لینا ہے تو ابھی آپ نے گھر آ جانا ہے گھر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس گل کند کے اندر آپ نے وہ سکھ مونیاں جو ہے اس کو بریک کر لینا ہے پیس لینا ہے یہ بھی مکس کر دینا ہے سانف بھی صاف کر کے بریک کر کے یہ بھی اس کے اندر مکس کر دینا ہے اور نمبر تین جو ارگ جو روغن بادام آپ نے لیا ہے وہ بھی اس کے اندر آپ نے مکس کر لینا ہے گل کند کے اندر تو میرا بھئی آسان سی چیز ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے صبح و شام دو ٹائم ایک ایک چمچ بڑا چمچ آدھا اور چھوٹا چمچ پورا یہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جب اسے استعمال کریں گے تو دو تین دن کے اندر آپ کی قبض ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر قبض کی وجہ سے آپ کوئی سردرد تو جسم میں درد ہے پخانہ کھل کے نہیں آرہا تو یہ سارے معاملات آپ کے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ بنائیے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ہمارے چینل کو آپ ضرور سب سبکرائب کریں تو دوستوں کو بھی اس طرح متوجہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دیں